بیلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی اور وقت ہوا جاتا ہے آخری سیگمنٹ کا جس کا نام ہے جی دلچسپو عجیب تو پہلی دلچسپ عجیب انٹرسنی تھی خبر جب میں آپ کے لئے جھونکے لائیں ہوں وہ واقعی مجھے پڑھ کے بھی مزے کی بھی لگی ہاں اور اس میں ایک لیسن بھی گیا میرے کوشش یہ تھی کہ ایسی کوئی خبر ہو جس میں آپ کے لئے کوئی لیسن بھی ہو خبر میرے پاس یہ ہے کہ جی امریکہ میں ایک سفاری پارک میں زرافے نے دو سالہ بچی کو دانتوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا یہ تو خوفنا خبر ہے ہاں اچھا ہوا یہ کہ سفاری پارک ہے اس میں لوگ جاتے ہیں ترہا ترہا کہ آپ کو بتا ہے کہ وہاں پہ جانور گھوم رہے ہوتے ہیں ایسے جانور جو کہ آپ کو فیزیکلی اس طرح سے آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوتے ہیں آپ پہ اٹیک نہیں کرتے ان کو لوگ کھانے کو بھی بہت سی چیزیں دیتی ہیں سو کہانی یہ ہے کہ وہ فیملی ان کی گاڑی بہت قریب چلی گئی جانوروں کے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ احتیاط کرنی شاہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو کہیں زو لے کے جاتے ہیں سفاری پارک لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں وہ اوپل ہی گھوم رہے ہیں سو آپ یا پھر کوئی پنجرہ بھی ہے تو بچے کو اس پنجرے کے بہت قریب نہ لے کے جائیں کہ بچے کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سو یہ گاڑی اپنی لے کے کافی قریب اور کھانا چکے دے رہے تھے تو زرافہ زہر آپ کو پتہ سے کافی لمبی گردن ہوتی ہے تو وہ آ کے ان سے کھانا لے رہا تھا اور کھانا لے رہے تھے دو سال کی بچی جو کہ ماں کی گود میں تھی اس کی فروک یعنی اس کے کپڑوں کا کچھ حصہ زرافہ کے موں میں آ گیا وہ اپنی طرف سے کھانا ہی لے رہا تھا اور وہ اس طرح سے بچی پوری کی پوری وہ بڑی ویڈیو اس کی وائرل ہوئی ملکہ زرافہ کی انٹینشن نہیں تھی بچی انٹینشن بالکل نہیں تھی اب تو زرافہ تھا کہ اچھی بات ہے کوئی اور خوفناک جانور ہوتا ہے جس کی انٹینشن ہوتی تو وہ بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا ریچ ہو سکتا تھا کوئی اور ہو سکتا تھا انٹرسنگ اس لئے ہوئی کہ وہ بچی اس طرح سے پوری ہوا میں جا رہی ہے اوپر کی طرف گھولیں پانک ہو گئے اور اس کی ویڈیو بڑی وائرل بھی ہوئی لیکن یہ ہے کہ زرافہ نے اس کو بچی کو چھوڑ دیا بچی محفوظ ہے کہانی بتانے کا سٹوری بتانے کا پرپس بھی یہ ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے بچوں کو لے کے ضرور جائیں لیکن کوئی ناکھوشگوار واقعہ ناپیشہد ہے آپ کو پہلے سے ہی کیئر کرنی ہے زبیر سے پوچھنا ہے کیا خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں میرے پاس یہ خبر ہے میں بھی بیٹی خبر ڈھونڈ کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی ایک انسانی جسم سے ریلیمنٹ خبر ہے جو میں ڈھونڈ کر لیا ہوں انسانی جسم سے ریلیمنٹ خبر ہے یہ آپ کو کہیں پہ جنرل نولیج کو سوال آ سکتا ہے کسی امتحان میں آپ کو یہ خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ضرور فائدہ دے گی میں نے نوٹ کیا ناظرین میں نوٹ کیا کہ زبیر جو خبر ڈھونڈ کر لاتے ہیں ہم نے یہ سوچ ہوتا ہے کہ ایک خبر تاہر آپ ڈھونڈ کر لائیں ایک زبیر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر لاؤں گا زبیر جو خبر ڈھونڈ کر لاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے ناظرین کو اگزامز میں کام آنے والی ہوتی ہے زبیر بڑے concern ہوتے ہیں بلکل آپ اپنی ذات سے اگر کہیں بھی بیٹھ کر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیوں نہ فائدہ پہنچائیں تو میں اسی انٹینشن سے کوئی بھی خبر دھونتا ہوں کہ اس سے میرے ناظرین کا فائدہ ہو جائے تو میں یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ جانتی ہیں تائرہ کہ ہمارا ایک پروسس ہوتا ہے جو ہمیں نظلہ زکام ہوتا ہے تو ہمیں چھینک آتی ہے ہاں بلکل چھینک تو آتی رہتی ہے بیسے بھی آجاتی ہے جسے ہم انگریزی میں sneeze کہتے ہیں ہم sneeze کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بڑا بڑا ہی important factor جڑا ہے جو کہ بڑے پتے کی بات ہے کہ اگر آپ چھینک مارتے ہیں تو کوئی بھی انسانی دل ہوتا ہے جو ہمارے جسم کا بہت ایک vital organ ہے وہ ایک second کے لئے دھڑکنا بند کر دیتا ہے اچھا جو چھینک خیالتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کیا ہے اچھا اچھا میں نے صرف practical کے طور پر کیا ہے اندرونی چھینک نہیں آئی اندرونی چھینک جب آتی ہے تو ایک second کے لئے انسانی دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو کبھی آپ کو سوال آجائے کہ چھینک آنے سے کتنے second کے لئے انسانی دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو اس کا جواب ہے ایک second ایک second جواب پر ٹک کر کے آپ ایک نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو زبیر کے جانب سے آپ کو ایک نمبر مبارک ہو آپ کتنا مستفید ہوئے ہیں یا پھر کسی کو ایک question آیا بھی ہوتا وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہان جی مجھے یہ سوال آیا تھا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا یہ جواب دیا تھا کومنٹ آپ نے کہاں کرنا ہے ہمارا چوٹے کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے safe cities اور ہمارا فیس بوک اکاؤنٹ ہے پنجاب safe cities اب میں بہت سا خیال لکھے گا کل کسی نئے topic کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی خبر میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نے کے مانے